اسلام علیکم آپ نظر فرمارے ہیں صدای محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسط طالب لکوی ایڈوکیٹ اساتذہ کے ساتھ کیا اپ ڈیٹ ہے اور کس طرح یہ آہستہ آہستہ ان کی جو مطالبہ ظہر پکڑ رہا ہے حکومتی صبحی حکومتی ہاتھ کرنوں کے باوجود اس کی تفصیل دیں گے لیکن سب سے پہلے ہم آج آپ کو ایک خوشخبری سنہا رہے ہیں اسے میں خوشخبری کہوں گا کیونکہ بھیجنے والے نے بھی اسے خوشخبری قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل سیلنگ کیس جو جس میں آپ کو ہم نے ویڈیوز بھی کی تھی اور اس میں نائنصافی رواہ رکھی گئی تھی کلیر کٹ نائنصافی رواہ رکھی گئی تھی تو اب جو ہے یہ سپریم کورٹ میں یہ کیس ٹیک اپ ہو گیا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے نیشنل بینک پاکستان ای ٹی سی ورسیز چودہی محمد قاسم ای ٹی سی اور یہ انیس دس دوزار تیئیس کے لیے لگا ہے بیچ نمبر تھری کے روبرو سپریم کورٹ کے بینچ تھری جو ہے وہ مشتمل ہے جسٹس اجازل احسن سپریم کورٹ کے بلکہ تمام ججز جو ہیں وہ انسانی حقوق کے معاملے کو بڑی گہائی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اگر آئین میں ڈسکریمینیشن ہو تو بہت ناقابل برداشت ہوتی ہے اور یہ واضح طور پر ڈسکریمینیشن کا کیس ہے اور انشاءاللہ العزیز بطور وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں ریلیف ملے گا ہمیں ہمیں امید ہے کہ بلکہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی نے کامیابی دے تو اب دیکھئے کیا ہوتا ہے اور یہ اس کا اطلاق جو ہے وہ سی ایچ ایس وی ایچ ایس آپٹیز کو ریٹائرڈ میڈیکل فیسلیٹی ٹو بی کونٹینور اور بینک اکاؤنٹ آر ریکویسٹیڈ ٹو پری فور فیوریول جائجمنٹ یعنی کہ وہ لوگ جو تمام پیشنر کے علاوہ جی ایچ ایس وی ایچ ایس آپٹیز جو ان سے یہ درخواست کی گئی ہے اور یہ چودری محمد قاسم صاحب ہے چودری محمد ارشد محمد افسر خان چودری محمد شریف کمبو ان کی طرف سے یہ میسیج دیا گیا ہے یہ ایک اچھی خبر ہے نیشنل بینک آف پاکستان کے میں تمام تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کا معاملہ تو ٹیک اپ ہوا اور آگے جا کے انشاءاللہ ریلیو بھی ملے گا ناظرین اب میں بات کر لیتا ہوں ساتھ ازا کے احتجاج کی ایک لیجٹی میٹ جو رائٹ تھا کہ اپروول ہمیں یہ بھی بتا ہے کہ منسٹری جو فنانس نے بھی دے دی حکومت نے جو ہے وہ لیٹر نہیں نکالا اور یہ ڈسکرمینیشن پنجابی سے کیوں اس کے لیے رائٹ لی پنجاب کے جو تمام سرکاری ملازمین عموماً اور اساتھ ازا خصوصاً میدان میں آئے اپنی مصروفیات ترک کر کے اپنے گھر کے معاملات پسے پشت ڈال کر شہر شہر سے یہ لوگ لاہور جمع ہوئے اور دو دن تو یہ مظاہرہ چلا اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ سے مخفی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاشرے کی اخلاقی گراوٹ کہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اساتھ ازا کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور ایک عام خاتون جو ہے اس کی عزت و احترام بھی واجب ہے اور یہاں ہمارے معاشرے کی وہ مائے بہنے بیٹیاں جو اپنے خوب کے لئے لڑ رہی ہیں اور جو کون ہیں وہ معلمات ہیں انتہائی قابل احترام بچوں سے کوئی شفقت کے ساتھ پڑھانے والی بچوں کے لئے ماں کا درجہ رکھنے والی ان خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا یہ ویڈیو تقرار نہیں ہے پچھلی ویڈیو کی بلکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں مظاہرے ہو رہے ہیں جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں مختلف سکول آف تھارٹ کے لوگ یکجہتی کے طور پر ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہ بہت خوش آہند بات ہے اور حکومت وقت سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لئے اب بھی ہوش کے ناخن لو یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں جنہیں آپ گرفتاری کے بعد کوئی اور سیاسی جھوٹا مقدمہ بنا کر دوبارہ اور پھر کچھ نہ ملے تو سولہ ام پیو کے تحت اندر کر لو خدا کے لئے پنجاب پولیس کے سربراہ سے کہوں گا کچھ اپنی ساکھ اپنی برقرار رکھیں آج کے لئے اتنا ہی اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں سبسکرائب کریں